موسیقی جب بھی ہم برے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے دوست سبڑ کرو یہ برا وقت بیت جائے گا بیسے تو ہر برا وقت گزر جاتا ہے پر اس سے پوچھئے جس پر وہ برا وقت گزر رہا ہوتا ہے یہ بات بھی صحیح ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے بیتے ہوئے کل کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس بیتے ہوئے کل کی یادیں اور ان دنوں دیکھے گئے سپنوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے وہ سپنے اور یادیں ہی ہیں جو آپ کا آنے والا کل سمار سکتے ہیں آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے اور ایسے سکس کی ہے جس نے بارے سال لمبی جدو جہد کے بعد کامیابی حاصل کی لیکن جب ہم ان کے بیتے ہوئے کل کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے انہوں نے اپنے دیکھے ہوئے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے بہت تمام کوشش کی جو انہیں اپنے سپنے کے اور قریب لے جاتی ہیں ہم بات کر رہے ہیں نواز الدین صدیقی کی جو اپنے اصل جیبن میں کبھی کیمشت بنے تو کبھی بوچمن آٹھ بھائی بہنوں میں سب سے بڑے نواز یو پی کے مزفر نگر کے ایک گام بودھانا سے ہیں نواز الدین صدیقی نے گروپ الکانگری بسوید دہلے حرید دوار سے کیمسٹری میں گریجویشن کیا اور گریجویشن کرنے کے بعد انہیں بڑودا کی ایک کمپنی میں کیمسٹ کی نوکری مل گئی لگ بگ ایک سال وہاں نوکری کرنے کے بعد نواز کو وہاں کچھ کمی محسوس ہوئی انہیں لگا یہ کام ان کے لیے نہیں ہے دوستو ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ کیا کرنا ہے اور ہم ہر کام میں اپنا ہاتھ آزمنے لگ جاتے ہیں ایسے ہی نواز بھی کیمسٹ کی نوکری چھوڑ کر دلی آ گئے پر انہیں پتا نہیں تھا کہ دلی میں کرنا کیا ہے ایک دن ان کے کسی دوست نے انہیں تھیٹر دکھایا اس رنگمنچ کو دیکھ کر نواز کو لگا کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں مل گیا اور وہ ایک تھیٹر گروپ کے ساتھ جڑ گئے لیکن تھیٹر میں انہیں پیسے نہیں ملتے تھے اور اس کے لئے انہیں نویڈا میں بوچمین کی نوکری کی بودھ دن پر بوچمین کی نوکری کرتے اور شام کو ایکٹنگ کی پرکٹس یعنی تھیٹر کرتے لگ بگ ایک سال بیٹھ گیا نواز دن میں بڑے لوگوں کو سلام ٹھوکتے اور شام کو تھیٹر کرتے تھیٹر میں محنت کرنے کے بعد انہوں نے نیشنل اسکول آف ڈراما میڈویشن لیا انیس سو چھانوے میں نواز نے این ایس ڈی سے تین سال کا کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اور چار سال این ایس ڈی میں گزارے کام کی تلاس نے انہیں این ایس ڈی سے دور نہیں جانے دیا وہ اپنے کاکی رنگ منچ کے کلاکاروں کے ساتھ نکڑ ناٹک کرنے لگے جس میں کچھ پیسے انہیں مل جایا کرتے تھے لیکن نواز کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ صرف نکڑ ناٹک اور تھیٹر سے پیٹ بھرنا تھوڑا مشکل ہے اور یہی پیٹ کا سوال انہیں ممبئی لے آیا ممبئی میں انہوں نے ٹی بی میں ہاتھ آزمایا لیکن وہاں بھی انہیں اپنے رنگ روپ کے چلتے کہیں زگہ نہیں ملی چھوٹا قد ساملہ چہرہ ایک ہیرو کی تصویر سے کوسوں دور نواز کو ممبئی میں بھی نراسہ ہاتھ لگی ممبئی میں کئی سال بیٹ جانے کے بعد اور بہت سنگرسوں کی جندگی کے ساتھ نواز کو فلموں میں ایک ایک سین ملنے لگا اور پھر پیسوں کے لیے کئی فلموں میں وہ بھیڑ کا حصہ بننے لگ اس کے بعد نواز کو لگا جیسے قسمت دے کروٹ لے لی ہو انہیں انیس سو ننینیانمے میں آمیر کھان کی فلم سرفروس میں ایک چھوٹا سا رول ملا لیکن وہ سرفروس میں کب آئے اور کب گئے پتہ ہی نہیں چلا اس کے بعد منوز باجپی کی شول رام گوپل برما کی جنگل اور سنجدت کے ساتھ منہ بھائی ایم بی بی ایس جیزی بڑی بڑی فلموں میں چھوٹے چھوٹے کردار کیے بلیک فریڈے فلم کے دوران نردے سک انوراک پسیف کی نظر نواز پر پڑی اور انہوں نے نواز سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو لے کر ایک فلم ضرور بنائیں گے نواز کامیابی کے ایک قدم قریب تھے لیکن کامیابی ابھی تک صحیح معنوں میں ملی نہیں تھی اس درمیان ان کی محنت اور ان کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹا اور پھر انہیں ایک فلم ملی گینگ سوپ باسپور اس فلم نے نواز کی جندگی ہی بدل دی اور اس بڑیگ نے ان کی ساری جندگی کے سنگرز پر بگ بڑیگ لگا دیا اس کے بعد پیپلی لائپ اور کہانی فلم میں نواز کی ایکٹنگ کو کافی تعریف ہو لیا کسی فیچر فلم میں صدیقی کی پہلی پرمک بھومی کا رشانت بھارک اب نردے سید فلم پتنگ میں تھی جس کا بھرلین فلم مالسوم میں پریمیر ہوا اس فلم میں نواز الدین کے افینے اور رول کو لے کر رشد فلم آلوچک روزر ایوڈ نے لکھا ایک بھومکا جس نے افینہ سیلی کو ہی بدل دیا گینگ سوپ باسپور کی سفلتا کے بعد نواز الدین صدیقی نے کبھی پیچھ مڑ کر نہیں دیکھا اب نواز بھیڑ کا حصہ نہیں تھے اور نہ ہی ان کو کسی چھوٹے موٹے رول کے لیے جدو جہد کرنے کی ضرورت تھی کہتے ہیں جو لوگ اپنا سفر کافی نیچے سے شروع کرتے ہیں بے کافی اوپر تک جاتے ہیں تب ہی تو 1999 میں شول فلم میں بیٹر اور سرفروس میں مخفر کا رول کرنے والے نواز الدین صدیقی ایسے ستارے بن چکے ہیں جن کی کانٹ فلم فیسٹیول میں ایک ساتھ تین تین فلمیں پریمیر کے لیے جاتی ہیں تو انہیں ایک نئی چار فلموں کے لیے ریشتری اپرسکار سے سمانت کیا جاتا ہے آج بھارتی سینیما میں ان کی گنتی ایک مزے ہوئے کلاکار کے روپ میں ہوتی ہے ساید ایسا کبھی ہی ہو کہ کسی نردزک کو کوئی ریالسٹک فلم بنانی ہو اور اس کے لیے نواز کا نام ان کے ذہن میں نہ آئے نواز اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے جیبن میں ریجیکشن اور پریشانیوں کا ایک لمبا دور دیکھا ہے لیکن میں نے کبھی دیرز نہیں کھویا صرف اور صرف اپنا کام کرنے میں لگا رہا میں نے صرف اورجینالٹی پر دھیان دیا پھر چاہے ہوا میری فلمیں ہو یا پھر اصل جندگی میں صرف ایک اچھے کلاکار کے طور پر پہنچان چاہتا ہوں میرے زیبن کا صرف یہی فلسفہ رہا ہے یہاں عسق نہیں آسا بس اتنا سمجھ لیزی ہے آپ کا دریہ ہے اور ڈوب کر جانا ہے بس اس مسہور شیر میں عسق کی جگہ میں زندگی سب جوڑ دیتا ہوں دوستو نواز نے فلم انڈسٹری میں خود کو ثابت کرنے کے لیے چودہ سال لمبا سفرتے کیا جس میں وہ کئی بار گرے کئی بار ٹوٹے لیکن ان کے حوصلے بلند تھے اور انہی حوصلوں نے آج انہیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ ان کی ایکٹنگ کا لوہا آج دنیا مانتی ہے دوستو ہماری زندگی میں کئی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم خود کو ڈونڈتے ہیں اور ان کے سنگرس اور حوصلوں سے پریڑنا لیتے ہیں نواز الدین صدیقی کی کہانی انہی کہانیوں میں سے ایک ہے دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی پریڑک ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں